اوز باللہ من الشیطان وین ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریف اس خداوند عالم کے لئے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولي قل حجت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلی عبائی فیہا ذہی ساتھ وفی کل ساح ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہو ورزکتاوہ وطمتیہو فیہا طویلہ اللہ حمد صلی اللہ محمد وعلم حمد وعجیل فرج عزیز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایام فاطمیہ کے موقع پر یہ ہماری سکس گفتگو ہے جس میں ہم جان رہے کہ شہزادی کونین کے ساتھ ان کی سیرت پر کس طرح سے ہمیں عمل کرنا چاہیے یہ وہ بی بی ہیں یہ وہ خاتون جنت کے جنہیں لقب بھی اس طرح سے دیا گیا اور روایتوں ملتا ہے کہ جس کے نام سے رسک ملتا ہے جس کے نام سے رسک بٹھتا ہے وہ شہزادی کونین ہے رسک روزی ہر انسان بے بس ہے ہر انسان پریشان ہے ہر انسان خواہش مند ہے کہ خدا اعلیٰ تر رسک ہمیں عطا فرما ہر ایک کی روزی میں اضافہ فرما جب دنیا میں انسان کے آتے ہی رسک اس عالم میں لوگوں کے لیے یا یوں کہیں کہ پروتگار عالم نے مقرر کیا ہے ہر بندہ بے چین ہے ہر بندہ پریشان ہے جبکہ قول رسول ہے قول معصومین علیہ السلام ہے جس نے دنیا میں بھیجا ہے وہ تمہارے اس دن کے رسک کا انتظام بے شک کرے گا لیکن پھر بھی انسان بے چین ہے بے بس ہے عزیزان کی رامی خاص طور سے تاقید کی جاتی ہے کہ اگر رسک کے لیے اگر ہم پریشان ہیں یا رسک میں اضافہ چاہت رکھتے ہیں یا اس عالم کی دعا ہم مانگتے ہیں تو کہا خاتون جنت سے مانگے شہزادی کونین سے مانگے رسک میں اضافہ کے لیے رسک میں برکت کے لیے رسک بڑھانے کے لیے شہزادی کونین سے دعا کو طلب کرے کہتے کہ جب بی بی سے دعا مانگی جاتی ہے روزی کے لیے تو بی بی اس دعاوں کو بہت جلدی قبول فرماتی ہے عزیزان کی رامی روایت تو ملتا ہے کہ تفسیر ایسیما اس میں پانچ میں امام امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے یہ بیان کرتے کہ میں نے اپنے بابا سے سنا اور یہ کہتے کہ میں نے سنا کہ جنت سے کھانا شہزادی کونین کے لیے آیا تھا یعنی جنت سے کھانا شہزادی کے گھر اترا تھا اور جنت کا کھانا ان کے گھر آیا تھا کس عالم میں آیا تھا عزیزان کی رامی تصور کرے کہ خدا نے ہر عالم میں کہا ہے کہ میں شہزادی فاطمہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور محبت کا دعویٰ اس عالم میں کیا ہے تو جب محبت کی ہے خدا نے تو خدا انہیں بھوکا نہیں رکھے گا لیکن روایت تو ملتا ہے ہم تک پیغام بھی پہنچانا تھا ہم تک بی بی کی صیرت کو یا بی بی کی کردار کو یا خدا کے قریب کتنی بی بی ہیں اس کردار کو بتانا تھا اس لئے اس روایت کو تفسیر ایسیما میں بیان کیا گیا ہے نقل کیا گیا ہے کہ پانچ میں امام بیان کرتے کہ میں نے اپنے بابا سے سنا تھا حضرت فاطمت وزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و یہ سوال جو آنچ کے معاشرے میں ہمارے لئے اٹھتا ہے کہ کس عالم میں شادی کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے ہماری رسپونسیبیٹیز کیا ہے یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے ورنہ اس پر بہت طولانی بحث ہو سکتی تھی لیکن چونکہ صرف اتنا سوچے اگر واقعی بیٹی کو سیرت زہرہ پر تربیت دی ہے تو یہ تربیت بھی بے شک دیجئے گا کہ گھر کو جنت بنانے کی ذمہ داری ڈیوٹی اس کی ہے تو عزیز آنے گرامی اب بیان کیا جاتا ہے کہ مولا ایک کائنا جب کام کر کے لوٹ کے آیا کرتے تھے تو جناب فاطمہ تزہرہ سے مولا نے سوال کیا فاطمہ تزہرہ سے پوچھا مولا نے کہ اے بنت رسو آج کھانے میں کیا ہے شہزادی کونین نے جواب نہیں دیا اور اپنی نظروں کو جھکا دیا مولا نے کہا فاطمہ بیان کرو کہ آج کھانے میں کیا ہے شہزادی کونین نے کہا کہ اس خدای واہ دولہ شریک کی قسم کہ تین دن سے ہمارے گھر میں کھانا موجود نہیں ہے جتنا تھا جو تھا وہ پک جایا کرتا تھا بن جایا کرتا تھا اب کچھ نہیں ہے مولا ایک کائنا تڑپ گئے اور جیسے ہی مولا تڑپے تو مولا نے ایک جملہ کیا کہ شہزادی آپ نے مجھے اتنے دن سے بتایا کیوں نہیں اب سنیے جناب فاطمہ تزہرہ فرماتی ہے کہ اے میرے آقا میرے والی وارس میرے بابا نے مجھے تعلیم دی ہے کہ فاطمہ مولا اس عالم میں بیان کے تصور کرے گا کہ فاطمہ میں تم سے یہ چاہت رکھتا ہوں کہ تم کبھی بھی کوئی شکایت علی سے نہیں کرو گی آج ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے لیکن پھر بھی ہمارے شکوے شکایت شروع فاطمہ علی سے کوئی شکایت نہیں کرو گی مولا ایک آنا تڑپ گئے تڑپ کر کہتے کہ اے بنت رسول میں ابھی جون کا انتظام کرتا ہوں باہر آئے مولا نے کسی سے کچھ کرز لیا اور کرز لے کر مولا صرف اتنا چاہ رہے تھے کہ میں جاؤں جہاں سے اس سے جون خرید ہوں اور جا کے بنت رسول کو دے دوں تاکہ وہ شہزادی اس کے پیس کا روٹیاں بنے راستے سے مولا گزر رہتے کہ مولا کی نظر جناب مقداد پر پڑی مولا نے جناب مقداد کو دیکھا اور مقداد کو دیکھتے ہی مولا نے کہا بہت رات کی تاریخی کا وقت ہو چکا تھا مولا نے ایک مرتبہ آواز دی مقداد جیسے ہی جناب مقداد قریب ہے تو کہا مقداد کیا سبب ہے اس وقت بازار میں جناب مقداد کہتے ہیں کہ یہ آلی پیٹ کی بھوک ہے جو راتوں کو سونے نہیں دے رہی نیند نہیں آ رہی گھر میں فاکے ہیں جناب مقداد نے جیسے سنا تو مولا کائنات بہت زیادہ تڑپ گئے اور ایک مرتبہ جتنا کرز مولا نے دینار لیا تھا وہ کرز جناب مقداد کے ہاتھ میں دیا اور کہتے ہیں مقداد جاؤ اس سے جاؤں کری دو اور اپنے گھر جا کے اس کی روٹیاں پکا کر کھاؤ جناب مقداد بہت زیادہ خوش ہو اب مولا کائنات یہ سوچ رہے کہ میں نے تو بنت رسول سے کہا تھا کہ میرا انتظار کرنا اب میں کیا جواب دوں یہ سوچتے سوچتے اب تصور کریں مولا کے قدم بھی نہیں اٹھ رہے تھے مولا کے قدم نہیں چل رہے تھے مولا کے قدم آہستہ آہستہ مولا نے اٹھائے مولا اپنے گھر تک پہنچے جب پہنچے تو مولا نے دیکھا کہ گھر میں حضرت رسول خدا بھی تشریف فرمائے اور سامنے ایک تھال رکھا ہوا ہے اس کے اوپر ایک کپڑا ڈھکا ہوا ہے مولا نے آگے وڑھ کر رسول خدا کو سلام کیا رسول خدا نے جواب سلام دیا اور ایک مرتبہ جیسے ہی جواب سلام دیا تو رسول خدا سے پوچھا مولا کائنات نے کہ بنت رسول کہا ہے تو کہا کہ محراب میں عبادت کر رہی ہے اور اتنی بہترین اتنی عزیز ترین خوشبو مولا کائنات کے گھر میں تھی جناب فاطمہ تو زہرہ نماز کو تمام کرتی راتی ہے اور کہتی کہ یہ آلی میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی کہا بنت رسول یہ خوشبو کیسی ہے جناب فاطمہ تو زہرہ آگے بڑھی اور اس تھال پر جو کپڑا ڈھکا ہوا تھا اس تھال سے اس کپڑے کو ہٹایا بی بی کے نظر پڑھی کہ اس میں گوش کا سالن اور کچھ روٹیاں رکھی ہوئی ایک مرتبہ مولا کائنات نے جب وہاں پر روٹی اور کھانا دیکھا تو مولا کہتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا شہزادی کونین کہتی ہے کہ یہ کھانا جنت سے آیا ہے بس اتنا سننا تھا مولا کائنات نے جلدی سے اپنے سر کو اس عالم میں جھکایا اور سر کو جھکا کر مولا کائنات نے شکر خدا کیا شکر خدا کرنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کیا میں آپ سے کچھ بیان کروں مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ ضرور فرمائیے کہتے ہیں کہ آپ کی مثال جناب زکریہ کے جیسی ہے کہا جب جناب زکریہ جناب مریم کے پاس محراب میں مسجد میں پہنچے تھے تو جناب زکریہ کی نظر پڑی تھی کہ ایک تھال رکھا ہوا ہے اس میں ترہ ترہ کے گزائے موجود ہیں ترہ ترہ کے پرس موجود ہیں جناب زکریہ نے جناب مریم سے پوچھا تھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا یہ گزا کہاں سے آئی تو جناب مریم نے کہا تھا کہ یہ تمام اللہ کے گھر سے آیا ہے اور اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے رزق عطا کرتا ہے اسے بھوکا رہنے نہیں دیتا تو عزیز آنے کی رامی یہ وہ خدا ہے جس نے فاطمہ تو زہرہ سے اس عالم میں محبت کی ہے مولا کائنات سے اس عالم میں محبت کی ہے کہ مولا نے جو سخاوت کی علی کی وہ سخاوت خدا کو پسند آگئی اور خدا نے کہا کہ جنت کا کھانا بھی جوایا جائے عزیز آنے کی رامی سخاوت کرنا یہ شہزادی کونین کے سب سے بڑی جو بی بی کی کالیٹی کہی جائے یہ سخاوت تھی کہ بی بی زیادہ تر سخاوت کیا کرتی تھی ہر لمحے بی بی کے دروازے پر اگر کوئی سائل آ جائے تو وہ کبھی بھوکا نہیں جاتا تھا وہ کبھی کھالی نہیں جاتا تھا اگر بی بی کے پاس تین روٹی ہوتی تھی تو بی بی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر سائل کو دے دیا کرتی تھی اگر بی بی کے پاس دو چادریں ہوتی تھی تو ایک چادر بی بی سائل کو عطا کر دیا کرتی تھی سخاوت اس عالم میں کیا کرتی تھی اور یہی بیان کیا کہ اگر خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو سخاوت کیا کرنا کیونکہ سخاوت کرنا خدا کو بہت پسند ہے یہ سیرت سیدہ میں سے ہیں عزیز آنے کی رامی اب تصور کریں کہ جناب مقداد کو وہ دینار کا دینا خدا کو اتنا پسند آیا کہ جنت کا کھانا آگیا آج ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس میں ہر نعمتیں موجود ہیں لیکن ہم کتنی سخاوت کرتے ہیں دیتے بھی یہ تو جتاتے ہیں بتاتے ہیں بول کر دیتے ہیں کہ فلانا کو ضرورت تھی میں نے عطا کیا فلانا کے گھر میں شادی تھی تو میں نے یہ عطا کیا نہ عزیز آنے کی رامی بلکہ اگر دے رہے ہو تو ایسے دو کہ ایک ہاتھ سے دے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے عزیز آنے کی رامی اگر کوئی سخاوت کر کے کسی کو جتاتا نہیں ہے کسی کو بتاتا نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ سخاوت وہ خدا کو پسند آتی ہے اور دینے کے بعد جو جتائی جائے اسے سخاوت نہیں کہا کرتے عزیز آنے کی رامی ہم تصور کرے کہ بی بی کی کونسی ایسی صیرت تھی جو خدا کو اس عالم میں پسند تھی کہ خدا یہ کہتا رہا کہ جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم یہ جانے کہ بی بی شہزادی کون ہے سلام اللہ علیہ وآلہ ہمیں کیسے راضی کرنا ہے عزیز آنے کی رامی جب بات نکلی ہے تو سخاوت کی ایک بات اور بیان کرتی چلو سیرت سیدہ ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہی ہے کہ جب ہم اپنے اطراف میں کچھ ایسے کاموں کو ہوتے ہوئے دیکھیں جو واقعی ہمیں اسلام کی بلندی تک پہنچا رہے ہیں اسلام سے قریب کر رہے ہیں مذہب اسلام کی دعوت دے رہے ہیں ایسے کاموں میں مدد ضرور کریں اور یہ مدد ایسی مدد ہوگی کہ خدا بھی اس سے راضی ہوگا اور اس عالم میں خوش ہوگا کہ ہماری صرف زندگی نہیں سور جاتی بلکہ ہماری آخرت بھی سورتی ہماری قبر بھی سورتی جانگرہ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے جب بات نکلی ہے تو بیان کرتی چلو ایک چاہنے والا تھا سخاوت کرنے کی بہت زیادہ عادت تھی سخی تھا اور اسے لوگ سخی کہہ کے ہی پکارا کرتے تھے بہت زیادہ سخاوت کیا کرتا جب بھی اس سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو کہتے ہیں خدا کا دیاؤں میرے پاس سب کچھ ایک مرتبہ جب ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا اس کے نظر پڑی کہ لوگ اس کی تاریف میں اتنی اتنی بہترین باتیں کرتے جاتے ہیں کہتے جاتے ہیں کہ یہ والانا کے پاس اتنی نعمتیں موجود ہیں اتنی اتنی چیزیں موجود ہیں کہ یہ روزانہ آتا ہے ایک ایک چیز کو سخاوت کرتا چلا جاتا ہے نہ جانے کس عالم میں اب وہ ہی باپ تھا اس کے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے گھر میں کروں کہ جس کے پاس نعمتوں کی کوئی کم ہی نہیں اس نے اپنی بیٹی کا رشتے کے لیے کسی سے سوال پوچھا کہ یہ فلانا شخص جو سخاوت کرتا ہے اس کا نام سکھی وہ کہاں رہتا ہے دیکھا فلانا فلانا گلی کے اندر ایک مکان ہے اس مکام میں وہ رہتا ہے کہتے ٹھیک ہے یہ باپ وہاں پہنچا اس نے دروازے پہ دستک دی اس نے دروازہ کھولا اس نے سلام کر کے جواب سلام دے اس نے کہا کہ کیا میں تشریف لا سکتا ہوں اس نے کہا کہ بے شرح تشریف فرمائی ہے وہ اندر داخل انہوں نے پورے مکان کو دیکھا ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے کہا کیا ہوا کہا کہ کچھ نہیں کہا میں آپ کو جانتا نہیں آپ میرے گھر تک آئے آپ مجھے بیان کریں کہ آپ کیوں آئیں انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا پیغام تمہارے لے لے کے آیا تھا کیونکہ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ خداوند عالم نے تمہیں اتنی دولت سے نوازا ہے کہ تم لوگوں کو عطا کرتے چلے جاتے ہو سخاوت کرتے ہو اور کبھی جتاتے نہیں کبھی بتاتے نہیں کبھی معلوم نہیں ہوتا جب یہ کہا تو وہ مسکرانے لگا کہتے تو آپ نے مجھے یہ پیغام کیوں نہیں سنایا کہ میں تمہارے گھروں کی دیواروں کو دیکھ رہا تھا تمہارے گھروں کی دیواریں ایسی ہیں کہ جہاں سے کہیں سے سیمنٹ نظر آتا ہے کہیں سے کچھ نظر آتا ہے اور تم خودی فقر و فاقہ والے نظر آتے ہو تو میں اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے کیسے کروں وہ ایک مرتبہ کے لئے مسکرائے اور مسکرائے کہتا ہے کہ خدا کا احسان ہے اس معبود کا کہ جس نے اگر مجھے دن کا سورج نظر کیا ہے تو مجھے بھوکا نہیں رکھا اگر رات کی چاندنی مجھے دکھائی ہے تو سکون کے ساتھ دکھائی ہے رات کو بھی مجھے بھوکا نہیں رکھا میں خدا کی عبادت کرتا ہوں خدا کا احسان مانتا ہوں جتنا کماتا ہوں اس میں سے چند فیصدی سا سخاوت کرتا ہوں تاکہ میں دنیا کے مکان کو بنانے کی فکر میں نہیں لگا ہوں بلکہ میں آخرت کے مکان کو بنانے کی فکر میں لگا ہوں اور جو آخرت کو یہ سمجھ کر کہ آخرت واقع اس کی ریال دنیا ہے اور یہ سوچ کر اگر وہ زندگی گزارتا ہے تو واقعی اس کی زندگی کامیاب اور کامران ہو جاتی ہے بس جیسے انہوں نے یہ کہا اور یہ بولنا تھا ایک مرتبہ کے لئے بہت زیادہ وہ خوش ہو گئے اور خوش ہو کے کہتے ہیں کہ بس میں ایسا ہی داماد اپنے لے چاہتا تھا کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے لئے میں ہر وہ انتظام کر کر دوں گا لیکن جو سخاوت خدا کو پسند ہے میں وہ سخاوت کبھی نہیں چھوڑوں گا یہ کہتے ہیں اگر میرے پاس دو روٹی ہو اور میری بھونک صرف ایک روٹی کی ہے تو میں ایک روٹی کو رکھوں گا نہیں بلکہ اس ایک روٹی کو سخاوت کر کے کسی گریب کا پیڑ بھروں گا آج عزیزان اگرامی ہمارا حال دیکھیں واقعی ہم کس طرح سے سوچ رکھتے ہیں کس عالم کے ہماری سوچ ہے کیا ہم سوچتے ہیں کہ واقعی ہم سیرت زہرہ پر عمل کرنے والے ہیں سیرت سیدہ پر عمل کرنا ہے تو سخاوت کا ہونا ضروری ہے بی بی کی قولیٹی کو اپنانا ہے تو یہ قولیٹی کو ضرور اپنا ہے اور عزیزان اگرامی مولای کائنات علیب نے ابھی تولیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا اور جسے میں اپنے ہمرا جنت میں لے کے جاؤں گا وہ بندہ وہ ہوگا جو سخاوت کرتا ہوگا اب ہم سوچیں کہ جو بندہ سخاوت کرتا ہے جو بندہ اس عالم میں اپنی زندگی کو گزارتا ہوگا وہ مولای کائنات کا ساتھ بھی پائے گا عزیزان اگرامی روایتوں میں ملتا ہے کہ جو ہماری بات چل رہی تھی کہ جنت سے کھانا آنا ایک روایت یہ بھی بیان کرتی جاتی ہے مزباہ الانوار میں میں آپ کے سامنے تمام ریفرنسز بھی دیتی چلی جا رہے ہیں مزباہ الانوار میں یہ واقعہ نقلے کیا گیا ہے کہ حضرت علیہ السلام سے ہی روایت ہے حضرت علیہ السلام سے ہی منکولے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ تو زہرہ کے پاس تشریف لائے اور بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی بی بی کے پاس آئے اور بی بی سے اپنی طبیعت کے حالات پوچھے بی بی نے کہا بابا شکر الحمدلی ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے چہرے کو دیکھا اور کہا میری لادلی کیا میں ایک سوال پوچھو کہ بابا پوچھی کہتے بابا کیا پوچھنا چاہتے ہو کہا بیٹا یہ بتاؤ تمہارا من چاہ رہا ہے کہ تم کچھ اچھی اچھی چیزیں کھاؤ عزیز آنے گرامی ہوتا ہے کہ جب بیمار ہو جاتا ہے انسان تو زبان کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے کہتے ہیں بابا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسی نعمت کھاؤں جس سے میرے زبان بہتر ہو جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح بچھایا نماز پڑی ابھی نماز تمام نہ ہوئی تھی کہ ایک تھال اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیا گیا رکھا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھال کو شہزادی کانین کے بستر تک لے کر گیا اور اس تھال کو رکھا شہزادی کانین سے کہتے ہیں کہ بیٹا اس پر سے کپڑا ہٹاؤ جیسے شہزادی کانین نے اس پر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ اس میں میٹھی روٹی رکھی ہوئی ہے انگور رکھے ہوئے ہیں جنت کے انار رکھے ہوئے ہیں ہر طرح ترقی نعمت اس میں رکھی ہوئے بھی بہت زیادہ خوش ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ ہم سب مل کر اسے نوش فرمائے اور تماموں کے تمام پنجتن اس تھال میں کھانے کے لئے بیٹھے جیسے ہی کھانے کے لئے بیٹھے تو دروازے پہ دستک ہوئی دب دروازے پہ دستک ہوئی تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا چلا جا ایک مرتبہ اس آنے والے نے کہا کہ مجھے بھوک لگی مجھے کھانا دے دوبارہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے چلا جا جنابے فاطمہ زہرہ بیچین ہو گئی کہتی بابا ہمارے دروازے پہ کوئی سائل کھال ہی نہیں گیا بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہو ایک مرتبہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نا فاطمہ یہ سائل کی شکل لے کے شیطان آیا ہے کہ جب یہ کھانا لے کے جناب جبرائیل چلے تھے تو جنت سے کھانا اترتا ہوا دیکھ کے شیطان نے تمنا کی تھی کہ میں اس کھانے کو نوش فرماؤ اور جناب جبرائیل جب یہ مجھے لا کر دے رہے تھے تو مجھے بتا رہے تھے کہ شیطان چاہت رکھتا تھا کہ یہ کھانا کھائے لیکن آپ اسے نہ دیجئے گا کیونکہ وہ اس کھانے کا حق نہیں رکھتا تو عزیزانہ کی رہا میں آپ تصور کریں کہ کس طرح سے شہزادی کونین تک یہ کھانا پہنچایا جاتا رہا اور خدا کے پاس سے آتا رہا اسی لئے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک ایک ہی جملہ کہا کہ جس نے میری فاطمہ کو راضی کیا اور جو میری مجھ سے یا مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری فاطمہ سے محبت کر عزیزانہ کی رہا میں تصور کریں جانتے ہیں رسول خدا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے ایک لمحہ ایسا آنے والا ہے کہ میرے جانے کے بعد سکتی تکلیف عذیت ہوگی لہٰذا لوگوں تک یہ پیغام رسول خدا پہنچاتے رہے کہ میری فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میری فاطمہ میرا نور نظر ہے میری فاطمہ میرا جان میری جل و جگر ہے لیکن عزیزانہ کی رہا میں اب تصور کریں اسی شہزادی کو کتنی عذیت دی گئے اسی شہزادی کو کتنا ستایا گیا روایت کے جملے ہیں عزیزانہ کی رہا میں کہ جب وہ وقت تھا کہ مولا کائنات کے گلے میں رسن ڈالی گئی اور مولا کائنات کو کھینچ کے لے جائے گا جناب سلمان فارسی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں جناب اکتیار الرجات میں یہ واقعہ درس کیا گیا ہے ابو جعفر توسی اس کتاب کے رائٹر ہیں انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور یہ فرماتے ہیں کہ جناب سلمان سے روایت ہے کہ جناب سلمان فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو کر حضرت علی علیہ السلام کے گلے میں رسن کو ڈالا گیا اور جب اس عالم میں کھیچ کے لے جائے جا رہے تھے آپ بہتر طریقے سے اس واقعے کو جانتے ہیں انشاءاللہ آگے کہ ہمارے موضوع میں آئے گا کہ بی بی فاطمت و زہرہ کے در کو جلایا گیا بی بی سالم میں جلتے دروازے کے نیچے جل رہی تھی اور ظالموں نے مولا کائنات کے گلے میں رسن کو ڈال کر کھیچنا شروع کیا کہتے کہ جب علی کے گلے میں رسن کو ڈال کر کھیچنا شروع کیا اور مولا کائنات کے گلے میں رسن کو ڈال کر جب ظالم کھیچ کے جا رہے تھے بی بی اس عالم میں تھی بی 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 بے ہوش نہیں تھی بی بی تمام منظر دیکھ رہی تھی لیکن جلتے دروازے کے نیچے اتنی مجبور تھی بی بی کیونکہ اگر بی بی اٹھنا چاہتی تھی اور اٹھنے کے لئے اپنے ہاتھ نکال رہی تھی تو ظالموں نے ہاتھ پر بھی تازی آنے مارے تھے بی بی کا ہاتھ تک زکنی تھا ہمارے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کون سے ظلم ہے سکتے جو بی بی پر نہیں کیا کہ جس میں بی بی 18 سال میں چلی گئے ہر ظلم بی بی پر ہوا ہے کہ جس ظلم کو بی بی برداشت کرتی رہی اور دنیا ہے فانی سے 18 سال میں بی بی رخصت ہو گئی روایت میں ملتا ہے کہ جناب سلمان فارس کہتے ہیں کہ وہ وقت تھا کہ جب بی بی سالم میں دروازے کے نیچے تڑپ رہی تھی نننے نننے ان کے بچوں نے بی بی اس دروازے سے جدہ کیا اس دروازے سے نکال اور بی بی جب کھڑی ہوئی ہے تو جناب محسن کی شہادت ہو چکی بی بی حاملہ تھی اور جناب محسن کی شہادت واقع ہو چکی تھی بی بی نے چادر اوڑی اور چادر کو اوڑ کر بی بی جیسے ہی باہر چلی ہے تو جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے جب بی بی گزری تو بی بی نے آواز دی کہ علی کے گلے سے رسن کو نکال دو ورنہ میں اپنے بالوں کو اسی نمہ میں اسی وقت کھوڑ دوں اور جب جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اس عالم میں صرف بولنا تھا کہ زمین میں زلزل آنے لگے اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلندی پہ جا رہی ہے اور اس عالم کے جلزلے تھے کہ خدا بھی جلال آ چکا تھا لیکن ظالموں نے رحم نہیں کیا وہ بی بی جس کا وسیلہ لے کے جس کی عذیت کو لے کے جس کے مسائب پر ہم روتے ہیں اس بی بی کو ستایا گیا اس بی بی کو تڑ پایا گیا اور جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں اس تمام واقعے کا گواہ تھا کہ کس طرح سے بی بی کو دربار سے رسوا کر کے نکالا گیا کس طرح سے بی بی کو عذیت دی گئی شہزادی کونین نے 18 سال میں وہ ظلم برداشت کیے کہ بی بی کی کمر بھی خمیدہ ہو گئی بی بی کے اس عالم میں کہ بال تک سفید ہو گئے اور ہاتھوں میں اسا آگئی کہ مدینے والے کہتے رہے کہ رسول اکرم کی بیٹی پر ایسا کون سے ظلم ڈھائے گئے کہ اس عالم کی حالت آگئے کہ بی بی اس عالم میں ہے کہ آج جب راستے سے چل رہی ہے تو 18 سال کی جوان نہیں بلکہ 60 سال کی ضعیف نظر آگئے عزیز آنے کے راتے ہیں دعا مانگے خدایا اس بی بی کو دنیا میں بھی ستایا گیا نہ اس بی بی کو قبر میں بھی چین لینے دیا آج بھی قبر بھی اسمار ہے ایام فاطمی کے دن ہیں ہر ازادار فرشہزہ پہ جارہا ہے لی ٹی وی کے جانب سے ہر طرح سے مزلس و مسائق کو سن رہا ہے بروردگارہ سب سے بڑی دعا یہ ہے ہمارے حاتی اور مہدی امام کا ظہور فرما تاکہ امام زمانہ کے آنے کے بعد بی بی کی قبر کو تعمیر کر سکے بی بی تربت کو بڑا سکے بی بی کا روزہ تعمیر کر سکے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ